اسلام علیکم کیسے آپ سب اپنٹ کرتے ہو ہمیشہ کی طریقے سے خریہ سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ٹھیک رکھے خوش رکھے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بہت مزیدار سے زبردست شامی کباب کی ریسپی یہ شامی کباب کھانے میں اتنے بڑیا اور امدہ بنتے ہیں اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ بہت کم خرشے میں بہت کم بجٹ کے اندر تیار ہو جاتے ہیں اس کے اندر نہ ہی آپ کو چکن ڈالنے کی ضرورت ہے نہ ہی اس کے اندر آپ کو کوئی میڈ ایٹ کرنے کی ضرورت ہے بینا میڈ کے بینا چکن کے اتنے زبردست شامی کباب یہ بنتے ہیں کہ جب آپ کسی کے سامنے ان کو رکھیں گے یا خود کھائیں گے تو کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہ بغیر گوشت کے شامی کباب ہے اتنا زبردست یہ بنتے ہیں تو امید کرتے ہوں آپ کو یہ زبردست سے ریسپی ضرور سے پسند آئے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے پھر دیر ہینے کرتے ہیں بس فٹا فٹ سے کچن کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں شامی کباب بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کے ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے دال کو پہلے ہی بوائل کر لیا کیونکہ ویڈیو تھوڑا سی لمبی ہو جاتی ہے اس لئے بوائل کرنا تو سب کو آتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو کچھ ٹپس بتاتی ہوں اس کو بوائل کرنے کی یہاں پر ہم نے ایک کپ چینے کے دال لی تھی اس کو ہم نے پانچ منٹ پانی کے اندر بھیگونے کے بعد اُبال لیا اور اُبالتے وقت ہم نے آدھا چھوٹا چمچہ اس میں نمک بھی شامل کر دیا تھا اس کو ہم نے زیادہ دیر پانی کے اندر نہیں بھیگویا بس ہم نے اس کو پانچ سے چھے منٹ پانی میں بھیگو کر دال کو بوائل کرنے کیلئے رکھ دیا اور پانی بھی اس کے اندر ہم نے کوئی کونٹیٹی کے حساب سے نہیں ڈالا بس ہم نے دال کو گلانا تھا اس لئے اس میں ہم نے اپنے حساب سے پانی شامل کر دیا اور جب یہ بوائل ہو گئی تو ہم نے جو پانی تھا اس کو ہم نے پھیک دیا جسٹ ہم نے صرف ڈالی رکھی یہ اور آپ یہ ڈال دیکھ لی تھی ہے کتنی کھڑی کھڑی ہے اس کو آپ نے زیادہ نہیں پکانا نہ ہی آپ نے اس کو کچھا رکھنا ہے بس آپ نے جیسے ہی گل جائے اس کو اوورکک نہیں کرنا اور فٹا فٹ سے اٹار لینا ہے اور اس کے بعد سب سے اہم ٹپ یہ ہے کہ جب آپ نے ڈال کو پیسنا ہو تو اس کو تھوڑا تھنڈا کر کے پیسی ہے اگر آپ نے گرم گرم کے اندر اس کو پیس لیا تو یہ ایسی ہو جائے گی پتلی پتلی سے یعنی کہ جو کباب ہمارے بہت پتلے پتلے سے ہو جاتے ہیں نا اس طریقے سے ہو جائے گی اس لئے اس کو آپ نے کھڑا کھڑا борائل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو 10 سے 15 مدھ تھوڑا سا تھنڈا کر کے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پیسنا ہے اور ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہے اب ہم اس کو پیس لیتے ہیں اس کو آپ کسی بھی چوپر میں یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو پیس لیجئے یہ آپ دیکھ لیتے ہیں دال ہماری کس طریقے سے بھر بھری سی ہے یعنی کہ یہ بلکل بھی ایسی نہیں ہے جو کہ بلکل پتلی پتلی سی ہو جائے اب اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں دو اُبلے ہوئے آلو آلو کو ہم نے اچھے سے بھال کر اور اس کو چھلکا اتار لیا اور اب ہم اس کو اچھے سے اس طریقے سے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیں گے ہم اس کو میشڈ بھی کر سکتے تھے لیکن ہم نے میشڈ نہیں کیا کیونکہ اس سے جو ہوتا ہے کباب کے اندر بائنڈگ بھگر اچھے سے نہیں آئے گیا وہ موہ میں آتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا اس لئے آپ نے جس طریقے سے دال کو اچھے سے پیسا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو گریٹر سے گریٹ کر لینا ہے جس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بائنڈنگ بھی اچھی ہوگی اور کباب بھی بہت اچھے سے بنیں گے یہ ہم نے دونوں آلو کو اچھے سے گریٹ کر لیا اب اس کے اندر ہم کچھ spices مسالے وغیرہ شامل کریں گے ایک چھوٹا چمچہ یہاں پر ہم نے roasted zero powder لیا ہے zero کو ہم نے پہلے roast کیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے powder بنا کر اس میں شامل کر دیا ایک چھوٹا چمچہ کالی مرچ کا powder ہے یہ شامل کر رہے ہیں ایک چھوٹا چمچہ یہاں پر ہم نے سابو دھنیا لیا تھا اس کو ہم نے دردرہ سا کوٹ لیا یہ شامل کر دیا ایک چھوٹا یہاں پر ہم لال مرچ کا powder شامل کر رہے ہیں مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ بڑھتی کر سکتے ہیں آدھا چھوٹا چمچہ یہاں پر ہم نمک کا شامل کر رہے ہیں کیونکہ نمک ہم نے دال کو باالتے وقت بھی شامل کیا تھا اس لئے نمک کی quantity زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اگر تھوڑا کم رہے گا تو ہم ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر زیادہ ہو گیا تو پھر ایٹ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے تھوڑا سا نمک آپ کمیہ ڈالیے گا اور 7 سے 8 یہاں پر ہم نے ہری مرچے لیتی ان کو بارک بارک چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا یہ شامل کر دیتے ہیں ایک چھوٹا تکڑا یہاں پر ہم نے ادھرک کر لیا تھا اس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ایک چھوٹے کے برابر یہ ہے یہ شامل کر دیا ایک درمیانے سائز کی پیاز لیتی اس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا یہ شامل کر دیتے ہیں پیاز کو آپ نے تھوڑا کمی ڈالنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے میرے پاس یہ کمیٹس آتے ہیں کہ جب بھی ہم شامل کباب بناتے ہیں تو کباب ہمارے میٹھے میٹھے سے ہو جاتے ہیں تو وہ اسی لئے ہوتے ہیں کہ ہمارے شامل کباب آپ کا بیٹا رہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے اور پیاز ہم اس میں زیادہ ایٹ کر دیتے ہیں سے کہ شامل کباب میٹھے میٹھے ہو جاتے ہیں اس لئے آپ نے تھوڑا سا پیاز کو کمی رکھنا ہے باقی اور مسالے آپ کم یا بڑھتی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ کباب آپ کے میٹھے میٹھے نہیں بنیں گے اب اس کے اندر ہم ہرہ دنیا اور پودینہ شامل کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے آدھا کب باریک کٹاوہ ہرہ دنیا لیا ہے اور آدھا کب ہی یہاں پر ہم نے باریک کٹاوہ پودینہ لیا ہے اس سے بہت زبردست تا فلیور آتا ہے یہ شامل کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک بڑے سائز کا لیمن لیا ہے اگر چھوٹے ہوں تو آپ دو لے سکتے ہیں یہ ہم کٹ کر کے پورا ایک لیمن شامل کر لیتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر نہ ہی ہم نے کوئی کون فلور شامل کر رہے ہیں نہ ہی اس کے اندر ہم نے کوئی بیسن شامل کر رہے ہیں پھر بھی ہماری یہ جو کباب ہیں وہ بہت کرسپی سے بنیں گے اور بائینڈنگ بھی بہت زبردست سے آئے گی اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون فلور یا بیسن شامل کر دیتے ہیں جس سے کہ ٹیسٹ ہی چینجے جاتا ہے لوگ اس کے اندر بیسن اور کون فلور اس لئے شامل کرتے ہیں کہ ان میں اچھے سی بائینڈنگ آ جائے لیکن آپ یہ دیکھئے گا کہ ہم نے اتنے پرفیکٹ طریقے سے شامل کباب تیار کیے ہیں کہ ہماری یہ جو بائینڈنگ ہے وہ بہت اچھے سی ہو گیا شامل کباب بھی بہت زبردست سے تیار ہوں گے یہ آپ دیکھ لیجئے بہت اچھے سے ہمارے شامل کباب مکس ہو چکے ہیں اور اب ہم شامل کباب بناتے ہیں پہلے ہم تھوڑا سا اٹھائیں گے اور اس طریقے سے گول گول ہم اس کو گھمائیں گے آپ دیکھ لیجئے کتنے زبردست سے ہمارے یہ شامل کباب کی بائینڈنگ ہو رہی ہے اس کے اندر ہم نے بائینڈنگ لانے کے لیے ایکسٹرا کچھ بھی شامل نہیں کیا ابھی ہم نے ہاتھوں پر نہ ہی کوئی تیل لگایا ہے اور نہ ہی ہم نے ہاتھوں کو گیلا کیا ہے بینہ گیلا کیے بینہ تیل لگایا ہے کتنے پر فیکٹلی ہمارے شامل کباب بن رہے ہیں اس میں بائینڈنگ بھی کتنے اچھے سے ہو رہے ہیں اور اب ہم نے اس طرح گول گول بنانے کے بعد اس کو اس طریقے سے اچھے سے دبا دبا کے شامل کباب تیار کر لینا ہے یہ آپ دیکھ لیں ایک ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے اس کو ہم رکھتے ہیں اس طریقے سے جتنے بھی ہیں تمام کو ہم تیار کر لیں گے اب یہ ہماری شامل کباب بن چکے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو اس وقت سیف کر کے رکھ سکتے ہیں کسی بھی زیپ لک شوپر میں یا کسی بھی ڈبے کے اندر آپ اس کو پیک کر کے رکھ دیجئے جب بھی آپ نے شامل کباب بنانے ہو تو آپ تھوڑے دل پہلے نکال لیے ان کو فرائے کر دیجئے تو یہاں پر میں نے آپ کو سیف کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا اب ہم نے یہاں پر ایک اندہ لیا ہے اس کو توڑ لیتے ہیں چھوٹکی کے برابری ہاں پر ہم نمک شامل کر رہے ہیں اور ایک چھوٹکی کے برابری ہاں پر ہم لال میرز کا پوڈر شامل کر رہے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے پھیٹ لیں گے اندے کو ہم نے اچھے سے پھیٹ لیا اب ہم بنانے چلتے ہیں شامل کباب تو یہاں پر ہم نے شامل کباب بنانے کے لیے دوہ رکھ دیا ہے اب اس کو پر ڈال لیں ہم تیل تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم ایک کے کباب اٹھا کر اس طریقے سے انڈے کے اندر ڈیپ کر کے اس کے اندر رکھیں گے جتنے آ سکتے ہیں اتنے ہم ڈال لیں گے یہ تمام کی تمام شامی کباب اس کے اندر ہمارے آ گئے ہیں جتنے بھی ہم نے بنایا تھے تمام شامی کباب کو ہم نے ایک ساتھ ہی ڈال دیا آپ کے پین کے اندر یا طوے کے اندر جتنے آ سکتے ہیں اتنے آپ ڈال لیجئے گا جیسے اس کا ایک سائیڈ ہو جائے گا تو اس کا ہم سائیڈ چینج کر دیتے ہیں اس کا ایک سائیڈ ہو چکا ہے اس کا ہم سائیڈ چینج کر لیتے ہیں اس طریقے سے الٹ پلٹ کر کے ہم تمام کباب تیار کر لیں گے یہ تمام کباب ہمارے اچھے سے تیار ہو چکے ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں یا آپ دیکھ لیجئے کتنے اچھے سے ہماری شامی کباب بن کے تیار ہوئے ہیں دیکھا آپ نے کتنے زبردست سے مزیدار سے ہماری شامی کباب بن کے تیار ہوئے ہیں آپ بھی ان کو اسی طریقے سے تیار کیجئے بنائیے بہت کم بجٹ میں بہت کم خرچے میں بہت زبردست سے مزیدار سے شامی کباب آپ کے گھر میں تیار ہو سکتے گے آپ نے اگر ہماری اس ریسیپی کو فل اسی طریقے سے فالو کیا ٹپس اور ٹرکس کو فالو کیا تو آپ کے شامی کباب بھی اسی طریقے سے مزیدار سے بنیں گے امید کرتی ہوں آپ کا ریسٹیپی ضرور سے پسند آئی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر ریسٹیپی آپ کو اچھے لگتی ہے تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے ساتھ ایک بیل بٹنے وہ بھی دبا دیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو فوری مل سکے اور اگر آپ ہمیں اسٹرگرام پر یا فیس بک پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے دعاوں میں آت رکھے گا اللہ حافظ